اس مدری کے معاملات کتنے تیزی سے بڑے ہیں پتا ہے آج کی ریپورٹ میں آج ہی کی بات بتا رہا ہوں USA کی ریپورٹ میں امریکہ کے پور حص میں پرڈے سترہ سو لڑکیاں ریپ کا شکار ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جو ریکارڈ میں آتی ہیں اور ریکارڈ میں جو آتی ہیں وہ ون تھڑ ہوتی ہیں باقی تو ویسی ہے اور اس میں ہندوستان میں بھی بہت زیادہ لیول بڑا ہوا ہے ریپ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھے اس پر کتنے اتجاجات ہوئے ہیں چھوٹی عمر کے نابالک لڑکوں کو جو حکومت کی نظر میں ان لوگوں کے ذریعے سے بھی سولہ سال کا پندرہ سال کا لڑکا شراب پی کر کے کسی لڑکی کو اچانک اٹھا لیا تین چار درندوں نے مل کر کے اس کی عصمت لوٹ لی عزت لوٹ لی اور مار کر کے اس کو راستے پر پھیک دیا یہ کتنے واقعات ہو رہے ہیں اب اس پر بات دو چار دن تک گرم رہتی میڈیا میں چلتی ہے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں انصاف 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 میرے عزیزو زینہ ایک بہت سنگین جرم ہے زینہ پر اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہلکی نہیں ہے ہلکی نہیں آپ میں سے کوئی بھی عزت والا میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہندو ہیں جو کرسچن ہیں یا دوسرے دھرم والے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے اور اپنے بستر کی زینت بنائے ہرگز نہیں پسند کروگے کوئی نہیں پسند کرتا اس بات تمہاری ماں کو کوئی لے جائے کوئی بہن کو لے جائے کوئی بیٹی کو لے جائے ہرگز تم بھی نہیں پسند کرتے میرے دین کی خصوصیت یا اپنی جگہ پر میں ان سے پوچھتا ہوں تم پسند کرتے ہو نہیں پسند کرتے جب یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے نہیں پسند کرتے اس کو کوئی بھی لیکن یہ کنٹینیو ہوتا چلا رہا ہے کیوں ایسا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز میرے عزیزو سارے دین سارے دھرم اس کے خلاف تو ہیں لیکن اسلام نے جو دردناک سزا رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ زنا کرنے والا سوچ کر کے کانپنے لگ جائے پورے سور نور کی شروعات اللہ تعالی نے فرمایا سورت انزلناہا وفرطناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذکم بیما رعفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَتْهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پوری آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے زنا جس نے کیا زنا کیا ہے غیر قانونی کام کیا تم نے شادی نہیں کیا تھا ایک مرد اور ایک عورت ان دونوں نے جسمانی تعلق قائم کیا تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ غیر شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ مطلب مرد بھی شادی شدہ نہیں تھا عورت بھی شادی شدہ نہیں تھا ان کی شادی کی بات نہیں ہو رہی یہ پرسنل ان کے اپنے اپنے گھروں میں شادی شدہ اگر نہیں ہے تو ان کو سو سو کوڑے مارو کوڑا جو ہے نا وہ بیلٹ نہیں ہوتا ہے یا کوئی رستی کا نام نہیں وہ چمڑے کا بیلٹ ہوا کرتا بڑا ایک بار آج لگ جائے تو چمڑی ساتھ میں لگ کے آ جائے سو کوڑوں پر تو آدمی کی موت بھی ہو سکتی بلکہ قریب موت کی ہو جاتا ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو کہا گیا کہ پتھروں سے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا سنگسار اس کو لوگ مزاق میں لیتے ہیں آج وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتنا خطرناک کہ کسی کو مار دیا جائے گا ہم نے ان سے پوچھا جن کی بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے ان سے پوچھو معلوم کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں جو ریپسٹ ہے وہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو جلا دیں اس کو کار دیں اس کو مار دیں گے یہی فرق ہے تمہارے میں اسلام ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کی عزت دیتا ہے ریپسٹ کو یہ جو دردناک سزا دی گئی زانی کو قرآن کی ترتیب سنیے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا یا کھوڑے مارے جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے دین کے معاملات میں ذرا برابر بھی نرمی مت کرنا اللہ کا حکم ہے یہ اور پھر اس کے آگے تیسرا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَضَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ایسا نہیں کہ تنہائی میں کہیں کسی روم میں لے جا کر کہ مار دو ان دونوں کو اللہ برما رہا ہے ان کی سزا پر سارے مومنوں کو جمع کرو سب کے سامنے سزا ہوگی یہ یہ سزا اتنی دردناک ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ انسان سوچنے سے بھی کانپنے لگ جاتا ہے یہی تو وجاتی کہ اسلام نے جڑ پر پابندی لگائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا گناہ ہے بڑی سزا ہے وہاں تک پہنچے ہی کیوں ہم سزا دیں ہی کیوں اتنی بڑی اور یہ آدمی وہاں تک جائے ہی کیوں زنا ہوتا ہی کیوں ہے زنا تک پہنچتا ہی کیوں ہے اس کے لئے اب میں اسلام کی خصوصیت بتاتا ہوں سوال یہی تھا نا کہ اسلام کو ہی کیوں فالو کرے سوال یہی ہے نا اسلام کی پیر بھی کیوں کرے اب سنو تم تو اب زنا کے بعد ہو سکتا ہے کانون لگاؤ گے ریپسٹ کے لئے یہ ہے دس سال کی سزا اٹھارہ سال کی سزا کسی کے ہاں چودہ سال کی سزا نابالی بچی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو عمر قید کی سزا سزان کا نفاظ یہ تو بعد میں ہوگا اور تم تو یہ پہلے سے سوچ رہو یہ کر کے آئے گا تب یہ سزا ہوگی اسلام کیا کہتا ہے اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں زنا تک جاتے ہی کیوں اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ وہ بہت بڑی بہیائی اور رب تعالی نے صرف مومن مردوں سے نہیں فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنَا بَصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اے محبوب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اے محبوب ان سے کہہ دیں اپنی مومنہ عورتوں سے امتیوں سے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں یہ قرآن کا حکم ہے عورت اپنی زینت کا اظہار کس کے پاس کر سکتی اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اپنے شہروں کے پاس او آبائِهنَّ اپنے باپ کے پاس یہ جن لوگوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں ان کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے بھانجوں کے سامنے اپنے بھتیجوں کے سامنے بس ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار نہ کرے اب مجھے بتاؤ اسلام نے کہاں روک لگائی ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے اَنَّذْرَةُ سَحْمٌ مِّنْ سِحَامِ الشَّيْطَان اے نوجوانوں توجہ سے سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر سے شروعات ہوتی ہے نظریں دو چار ہوئیں اس کے بعد پھر جسم حرکت کیا دل کے اندر وسوسے پیدا ہوئے اور اس گناہ کے ارتکاب کے لئے آدمی دور پڑا لیکن شروعات ان آنکھوں نے کی تھی اور قرآن نے وہیں پر پابندی لگائی تھی یہ میرے دین کی خصوصیات ہے تم پوچھتے ہو اسلام کو یہ فالو کیوں کرے یہ جرائم کو کرائم کو ایسے روکتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے جہاں چشمہ پھوٹنے والا ہے وہیں پر بند باند دو پانی بے جانے کے بعد گٹر بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا جہاں سے سوتا پھوٹا ہے اسی کو روکنا ہے اسلام وہاں پر بند باندتا ہے نظروں کو نیچی رکھو